سورت چھوٹی چونچ والے اور کالی ان کی آنکھیں ہیں یہ نر مادی ہیں یہ آگے والی مادی ہے اور پیچھے والا یہ نر ہے یہ ایک دو بچے بلکل سفید بھی لگ رہے ہیں بیچ میں لیکن وہ جب بڑے ہوں گے تو اپنا رنگ روپ نکال آئیں گے اسلام علیکم دوستو میں ہوں ملک ارفان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سب سے پہلے تمام پردیسی بھائیوں کوئید مبارک جو ملک سے باہر ٹوزی رویٹری کی تلاش میں جانا گئے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کے رزق میں اور ان کے مال میں برکت اتا فرمائے اس کے بعد آج کے ویلوگ کا کرتے ہیں آغاز اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں تو جانل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو لائک کریں شیئر بھی کریں ساتھ اپنے دوستوں کے تاکہ اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروق ملتا رہے اسی کے ساتھ آپ کو جانا شوق دکھاتے ہیں ہمارے پاس کچھ نئے بچے بھی نکلے ہوئے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑے بہت دوستو ابھی پانی مار دیا گیا ہے اس تائم پہ ہم لوگ پانی مارتے ہوتے ہیں ادھر پرندے جانا بڑے سکون میں ہے چونکہ آج کل موسم کچھ تھنڈا ہے خوشکوار موسم میں بارشیں بغیرہ ہوئی ہیں تمام جانا مادیاں وہ اندر کر دی گئی ہیں پنجروں پنجروں میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جانا کچھ نئے بچے نکلے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے بڑا پیارا سا کبوتروں کا بھی جوڑا لگایا ہے یہ کبوتر چیک کریں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ اس کبوتر کا نام کیا ہے بڑے خوبصورت چھوٹی چونچ والے اور کالی ان کی آنکھیں ہیں یہ نار مادی ہیں یہ آگے والی مادی ہے اور پیچھے والا یہ نار ہے بڑا پیارا کلر ہے اس کلر میں جو ہے نار کا کلر ہے گریش ٹائپ اس کلر میں شرازی جو کبوتر ہوتے ہیں بڑی ان کی ویلی ہے اور بڑی قیمت ہے بڑے مہنجے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کا بتائیں پموز بھی ہیں یہ یہ کون سی نسل ہے اور ان کا نام کیا ہے پاکستان میں ان کو کیا کہا جاتا ہے اور باہر کے ملک میں ان کو کیا کہا جاتا ہے تو دوستو یہ مادی جانا انڈوں کو چھوڑ کے تو باہر بیٹھی ہے اس کو کوشش کرتے ہیں کہ انڈوں پر بٹھائیں کہیں بول ہی نہ پڑے بول پڑی تو پھر باقی سب بھی جانا مرگیں مرگیاں وہ آوازیں شروع کر دیں گے بڑی اچھی مادی ہے یہ انڈوں پر نہیں بیٹھ رہی یہ شاید اس کا کروک پکا نہیں ہے اس کے بعد دوستو یہ پرندے جانا تقریبا چوچے چار چار ماہ کے ہو گئے ہیں لیکن اس پہ ہمیں تھوڑی سی کنکیوزن ہے یہ جو آگے مشکی ہے اس کی آواز چوزوں والی ہے چال چلن چوچیوں والا ہے اور باقی جانا آواز بھی وہ چوچوں والی ہے اور پر بھی چوچوں والے نکال رہے ہیں دیکھو کیا بنتا ہے میں نے وہ وہ نائیوں میں ہو ناشیوں میں ہو اس طرح کبھی ایک پیس نکلا تھا تقریبا دو سال پہلے میرے پاس ٹھیک ہے تو دوستو یہ پیلی مادی اس نے بھی جانا بچے نکالے ہیں دو بچے اس میں ساتھ مشکمٹری کی بھی ہیں ٹھیک ہے اور دو بچے اس کے اپنے ہیں ایک اور نار کے ساتھ ٹھیک ہے یہ نیو انٹری ہے ان کا شوق کریں بڑے پیارے پیارے بچے ہیں اور ہیں تقریبا کوئی چوبیس کھنٹے سے اوپر گئے ٹھیک ہے یہ سامنے ان کے گوڑ والا پانی ڈال کے رکھا ہوا ہے ان کو تاکہ فلشنگ ہو ٹھیک ہے دوستو یہ ایک مادی اس کے اندر والے ساوہوں میں سے ٹھیک ہے اس کا چہرہ چیک کریں اس کی خوبصورتی ماشاءاللہ بہت پیاری مادی ہے پہلے پور کی تھی اس کے جو نا بچے ساتھ دو ہی ہیں باقی ایک اور مادی کے ساتھ مکس اپ ہو گئے ہیں اس نے چھ سات بچے نکالے تھے یہ بچہ بڑا شرابتی قسم کا ہے پہر پرزا اس کا ہے نہیں باقیوں کے ساتھ بہت زیادہ لڑتا ہے اس وجہ سے اس کو علیہ دا باندھ کیا ہوا ہے ادھر ٹھیک ہے ابھی دیکھیں دوستو مادی بھی انڈوں پہ بیٹھ گئی ہے پھر بارہ اس کو بٹھایا ہے اللہ کرے بیٹھ ہی رہے ورنہ انڈے خراب ہو جاتے ہیں آپ کو پتا ہے دوستو یہ بچے ہیں یہ وہ بھوسی مادی ہے اس کے ساتھ بچے آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ بچہ دیکھیں ابھی سے جو نا اس کے پر پرزا ٹھیک ہے مادی سمجھ رہی ہے پتنی کو کھانے کی چیز ہے ٹھیک ہے یہ ایک دو بچے جو نا بلکل سفید بھی لگ رہے ہیں بیچ میں لیکن وہ جب بڑے ہوں گے تو اپنا رنگ روپ نکال آئیں گے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں بچوں کو تو یہ ان کی ابھی کنڈیشن ہے تقریباً مہینے سے اوپر کے ہو گئے ہیں یہ دوستو انوکھی کے پتھے کا آگے سے پتھا ماشاءاللہ بڑا پیارہ بان رہا ہے خوبصورت بھی آئے چہرے کا بھی بڑا اچھا ہے اور نلیاں اس کی بلکل یعنی کہ اس کی بھی نیچے والا دھاڑ بڑا تھا اوپر سے دھاڑ اس کا چھوٹا ہے آپ کو ابھی مشکے بچے دکھاتے ہیں سبھی مشکے یہ دوستو جو نا مشکے سبھی ٹھیک ہے کٹ مشکے بنیں گے بڑے پیارے بچے ہیں اور چاروں نہ رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی اندر جو نا بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں باہر آتے ہیں اندر کھڑے ہوئے تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز آگئی یہ کھانے کی مادی جی ساتھ میں چیک کریں مشکی کٹ مشکی اور بچے بھی کٹ مشکے اس کے بعد دوستو یہ مشکی مادی پڑا ٹھیک ہے یہ بھی ایک مادی کی ساتھ لگایا تھا اس کے بھی بچے جانا کچھ نکلے ہیں شوک کریں اس کا یہ ابھی کریزیں لگ گیا ہے ہلکی ہلکی ٹھیک ہے ابھی چونکہ آپ کو پتا ہے ہارڈ آگئے اور ہارڈ میں پرندے کریز لگ جاتے ہیں تو یہ بھی کریز لگ گیا ہے ابھی نیکس کریز میں اس کو دیکھتے ہیں کس طرح بنتا ہے یہ دوستو پتھا موں تھوڑا سو سفید کر گیا لیکن جان بنا رہا ہے ٹھیک تھاک چونکہ کھڑا ہے نپکہ باندھا ہے تو جان بنا رہا ہے وزن شزن اٹھا رہا ہے ابھی فیٹا ہے یہ پچھلے دنوں گرمی تھی گرمی میں ایک دو پرندوں کو تاب ہی لگ گیا تھا آپ کو پتا ہے گرمی کی وجہ سے جانا پرندے اکثر خراب ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے وہ بھی فیٹ ہے وہ بھی آپ کو شوق کرواتے ہیں شوق کریں پرندے کا یہ دوستو ساوا مرگا اور اس کی ساتھ میں بہن یہ آپ کو بتایا تھا کہ ان بریڈ والے ہیں بڑی حصورت اس کی نلی ہے یہ بھی کریز لگ گیا تقریباً چیک کریں کچھ تو مرگی نے بھی چکا ہوئے اور کچھ یہ کریز بھی لگ گیا کریز جب آپ کو پتا لگتے ہیں ہلکے ہلکے پر ان کے نئے آرہے ہوتے ہیں ان میں خون ہوتا ہے وہ مادیوں کو اگر نظر آئیں تو اور مادیوں ان پر مو مارے تو پھر مادیوں کی عادت پڑ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اکثر مادی ہیں سو جیسے وہ پکی کھاتی رہتی ہیں اس کے بعد ہم نے ایک اور جوڑا آپ کو لکھایا تھا وہ سوالہ ٹھیک ہے یہ پسی مادی ہے تقریباً دو ایک سال کی پٹھی ہوگی ٹھیک ہے دو ایک سال کی مرگی ہے اور اس کو جانا مرگا شاید چوگرہ ہے دیکھیں شوق کریں بڑی خوبصورت اور بڑی یسیل مادی ہوئے یہ بھی جوڑا لگا ہوئے ہلکی سی راستومی اور مرگا تو آپ دیکھتے رہتے ہیں پرانی ویڈیوز میں بھی مرگا ماشاءاللہ بڑا فٹ ہوا ہوئے تو امید ہے کہ اچھے گھر جالد ہوگا ان میں سے بھی اس کے بعد دوستو یہ مرگی ٹھیک ہے اور ساتھ میں مرگے کو چیک کریں مرگا بھی جانا یہ بھی پریج لگیا ہے تقریبا ٹھیک ہے اور آج تو ماشاءاللہ بڑے جوبن میں کھڑا ہوئے اور بڑا خوبصورت ہوگی جانا ویڈیو بنوار ہے پہلے بھی اس کی ویڈیو بڑی اچھی آتی ہے لیکن آج اس کا سٹائل ہی بکھ رہا ہے یہ مادی ہے بھی جانا باہر ٹریک پھاگنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں چھلائیں گوار ہوں لیکن اس نے اگر چھلائیں گوار ہی تو پھر بہت رولا ہو جائے گا سارے مرگیں جانا ہو بولنا شروع کر دیں گے کیونکہ سب ہی ترسے ہوئے ہیں ٹھیک ہے شاک کریں چوڑے کا یہ وہ مرگ ہے دوستو جس کی نلی خراب تھی تھوڑی سی تو اس کے لیے ایک مادی سلیکٹ کی ہے پیلی وہ ابھی اس کے ساتھ لگائیں گے وہ پھلحال بچوں کے ساتھ ہے بچے بھی تقریباً اس کے ہو گئے ہیں دو دو ٹھائٹ ہے ہی مہنے کے لیکن ابھی وہ جیسی بچوں کو چھوڑتی ہے تو پھر وہ لگائیں گے اور ساتھ میں اکریز بھی کر رہی ہے جیسے اکریز کمپلیٹ کرتی ہے تو وہ اس کے ساتھ لگائیں گے ماشاءاللہ بڑا حسین مرگیں اور بڑی پتری اور لمبی سرییاں ہوتی ہیں اس کی دمجی چکل و صورت کا بھی اچھا ہے تو ادھر دوستو ہم نے وہ مرگا جونا پٹھا جو تھا ہمارے پاس جو مارتا ہے بندے کو اس کا جونا جوڑا لگایا ہے ان مرگیوں کے ساتھ ان کے جونا بچے پیپروائیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ایک اور مرگا لگایا ہے وہ تھا آپ کو دکھاتے رہے ہیں وہ ابھی وہ ہٹا کے تو ابھی یہ لگایا ہے یہ ابھی چاہ رہے کے آگے سے دروازہ کھولے اور یہ جونا آئے میری طرح دیکھیں اس کی حرکتیں ٹھیک ہے تو یہ بڑا اگریسیو ہے اس کو حالکہ ایک دو بار سمجھانے کی بھی بہت کوشش کی ہے لیکن یہ سمجھا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا موہ نہیں لاؤ گیا لیکن پھر بھی اس نے اپنی عادت نہیں چھوڑی اس طرح کے مرگے اکثر ان کو دکھا دے جاؤ یا کچھ تھوڑا سا کر جاؤ پھر وہ برا منا جاتے ہیں اور ایسا برا مناتے ہیں کہ وہ پکتے ہی جائنا پھر اس عادت کو اپنا لیتے ہیں یہ دوستو دو بچے ہیں پھیلی مادی کے ساتھ ایک تو زردہ پھیلہ بن رہا ہے دوسرا جہنا یہ ساوہ ٹائپ ہے ٹھیک ہے یہ زردہ پھیلہ اس پھیلی مادی کا اپنا بچے ہے ٹھیک ہے ساوہ دوسری مادی کا نکلا تھا ساتھ میں یہ بڑا پیارا بچہ بنے گا اس کے ساتھ کے ہمارے پاس کچھلے سیزن دو زردے پھیلے تھے ایک بیماری میں گزر گیا تھا اور ایک شیل ہو گیا تھا تو بڑے خوبصورت بچے تھے دونوں ٹھیک ہے تو یہ بھی زردہ پھیلہ بنے گا اور امید ہے کہ انہی جیسا بنے گا کیونکہ یہ ریپیٹ جوڑا لگایا تھا اس کے بعد دوستو یہ ایک سلور مرغہ سلور بلڈ والے ان میں سے یہ ایک پتھا جوہنا نکلا تھا بیماری کے دوران اللہ نے اس کو زندگی دی ہے یہ بچا ہوئے ہیں اور فٹ ہے اس کے ساتھ آپ کو جوہنا ایک اور مادی دکھاتا ہوں جس کے بلکل جوڑ ٹھکے ہوں ہیں ٹھیک ہے یہ مادی اس کے ساتھ انوکھی والی پتھی کے بچے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ میرے خالد سے تین چار بچے ہیں اگر بین ہاں نہیں یہ مادی بلکہ ادھر چاہیے رضوان بھائی سے اس کے ساتھ چار بچے ہیں وہ دوسری ہے جس کے ساتھ انوکھی والے پتھے ہیں پتھیاں ہیں اس میں سے میرے خالد دو پتھے ہیں ایک پتھی ہے تو یہ ساوا میراتھی مرگ ہے اس کے ساتھ لگی ہی تھی مادی یہ اور اس کے ساتھ چار بچے ہیں بڑی خوبصورت مادی ہے بڑی جناسیل اور رنگ روک کی بھی بہت اچھی ہے اس کے بعد دوستو جیل می مرگا جو ہم آپ کو اکثر ویڈیوز میں دکھاتے رہے ہیں جس کا پاؤں تھوڑا سا خراب ہے اس کو جو ہے نا ادھر دو تین مادیوں کے ساتھ چھوڑا ہو گئے تاکہ یہ بریڈ کریں ٹھیک ہے چیک کریں مرگا بھی فٹ ہے لیکن جیسے ہی دھر لاتے گئے ہیں مادیاں نے پھر اس کو ہلکا ہلکا چھوڑنا شروع کر دی ہے اور اندر کا بھی محول آپ کو تھوڑا سے دکھاتے ہیں لائٹ نہیں ہے لیکن مادیاں ادھر جو ہنا اوپر نیچے جو ہنا بیٹھ جاتی ہیں کہیں نہ کہیں پہ ٹھیک ہے یہ مادیاں بھی جو ہنا چھلانگ مارنے کی کوشش کر لی ہے ایک یہ بیٹھی ہوئی ہے یہ انوکھیوالی بٹھی ہے ٹھیک ہے یہ مادی ہے جو سکوٹری کے ساتھ تھی ٹھیک ہے یہ اندر محول ہے چیک کریں ادھر مختلف جو ہنا جگوں پہ مادیاں دیتی ہیں کئی مرتبہ خود ہی بچے نکال دیتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایک چھوٹا سا بکرا بھی در آئے ہوئی ہے ٹھیک ہے بڑا شوڑ ڈال رہا ہے اس تو آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو جو ہنا شوق لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ